رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایران کے سنی صوبوں کے افراد سے ملاقات کی ہے اس میں ان نے نہ صرف امریکی طاقت کے زوال بلکہ ایران کی جوابی حکمت عملی امریکہ کے عرب ممالک کے لئے منصوباً دنیا کے بدلتے حالات اور کئی اہم امور کو حضر بحث لیا سپریم لیڈر نے کیا کیا اہم پیغامات دیئے دیکھئے اس ویڈیو میں آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ دنیا ایک بڑی تبدیلی کی دہلیز یا آغاز پر ہے جس میں آپ استقباری طاقتوں کو کمزور ہوتے دیکھیں گے ان نے کہا کہ امریکہ ایران میں نسلی اور فرقہ ورانہ خطوط پر کام کر رہا ہے جس کا مقصد ملک میں بہران پیدا کرنا ہے ہماری معلومات ہمیں بتاتی ہیں کہ امریکی حکومت نے ایک گروپ بنایا ہے جو ان کے خیال میں ایران میں بہران کو بڑکانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے مطالع کے ساتھ ان نے یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ ایران میں کئی بہرانی نقات ہیں جیسے نسلی اختلافات مذہبی اختلافات اور جنس اور خواتین کا مسئلہ جن پر لوگوں کو اکسایا جا سکتا ہے البتہ ان نے ایک فارسی محاوری کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کا پروگرام ہے لیکن اونٹ کپاس کے بیج کا خواب ہی دیکھتے ہیں آیت اللہ خامنائی نے دشمن سے مقابلے کے لئے اپنی تیاریوں کا ذکر بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ دشمن اپنی دشمنی اور منصوبہ بندی میں سنجید ہے لیکن ہم دشمن کا مقابلہ کرنے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں دشمن نے دو بنیادی نقات کو نشانہ بنایا ہے ایک قومی اتحاد دوسرا قومی سلامتی اور ہمیں دشمن کے منصوبے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قوم کے مفادات کو خطرہ ہو وہاں مذہبی سیاسی گروہی اور نسلی اختلافات کو ایک طرف چھوڑ دیا جائے مختلف نسلوں اور مذاہب کے تمام گروہوں کو ایک ساتھ شامل ہونا چاہیے اتحاد اہم ہے جو لوگ قوم اسلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں وہ قوم کے دشمن ہیں وہ دشمن کے لیے کام کرتے ہیں چاہے انہیں احساس ہو یا نہ ہو آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ دنیا میں ایک بڑی تبدیلی رنوہ ہونے والی ہے جس سے علاقائی اقوام کو لا تعلق نہیں رہنا چاہیے جیسا کہ وہ نوع آبادیاتی دور میں یا پہلی جنگ عظیم کے بعد تھیں اس تبدیلی کی بنیادی وجوہات کہیں ہیں سب سے پہلے دنیا کی متقبر طاقتوں کا کمزور ہونا امریکہ کی استقباری طاقت کمزور پڑی ہے اور کمزور ہوتی جاری ہے اس ارتقاء کی ایک اور اہم وجہ نہیں علاقائی اور عالمی طاقتوں کا اوبرنا ہے معیشت کی دنیا میں امریکی طاقت کے اشارے گر رہے ہیں امریکی طاقت کے سب سے اہم اشارے میں سے ایک مضبوط امریکی معیشت تھی جسے اب امریکی خود ہی گرتے دیکھ رہے ہیں دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ نے مختلف حکومتوں میں مداخلت کی لیکن اب حالات بدل رہے ہیں آج امریکہ کو ان حکومتوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک مشترکہ جنگ چھیڑنی پڑتی ہے جن کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں جو اس کے لیے بہت مہنگی ہے اور یہ آخر کار کامیاب نہیں ہوگی شام امریکی ناکامی اور افغانستان سے زلط آمیز فرار امریکی طاقت کے زبال کی دو واضح مثالیں ہیں جہاں تک یورپ کے زبال کا تعلق ہے صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے آپ ان دنوں سن رہے ہیں کہ کس طرح افریقی مالک جو فرانس کے زیر اثر تھے ایک کے بعد ایک اس کے خلاف اٹھ رہے ہیں مغربی طاقتیں جن کی سربراہی امریکہ اور یورپ کر رہے ہیں ان کے پاس آج سابقا طاقت نہیں ہے وہ کمزور ہو رہی ہیں اور یہ کمزوری بڑھتی جاری ہے دن با دن نئی طاقتیں سامنے آ رہی ہیں یہ ایک عظیم عالمی تبدیلی ہے بہرحال جب ہم کہتے ہیں کہ دشمن کمزور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سازش نہیں کر سکتا دشمنی اور حملہ نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہے وہ منصوبہ بندی میں مصروف ہیں ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے آیت اللہ خامنائی نے آخر پر کہا کہ امریکی سازشیں صرف ایران کے لیے نہیں ہیں بلکہ امریکہ نے خطے میں ایراک شام لبنان یمن افغانستان اور یہاں تک کہ خلیج فارس کے ممالک کے لیے بھی منصوبے بنا رکھے ہیں ان کے لیے بھی جو اس کے پرانے اور روایتی دوست ہیں